بدقسمتی سے نور لیگ اور تحریک انصاف ایک ہی سکے کے دو رکھیں چہرے بدل جاتے ہیں لیکن پالیسیاں وہ ہی رہتی ہیں بلاول بھٹو کا غیر ملکی خبر ایجنسی روائٹرز کو انٹرویو بولے کہ ہماری سیاست کا مقصد پرانی سیاست کا خاتمہ ہے آنے والے اندخابات میں بھرپور حصہ لے رہی ہیں آزاز سیاستدانوں کے ساتھ حکومت بنانے کو ترجیح دیں گے جو پیسے آج کیے جائیں گے کل پاکستانیوں کو ان کی اثرات ملیں گے بہتر ہوگا کہ نوجوانوں کو پیسے کرنے دیے جائیں امید ہے کہ ہم الیکشن جیت کر سرپرائز دیں گے بلاول بھٹو تہذیب میں رہیں اپنی کارکردگی پر بات کریں ان کی زبان پر افسوس ہے وہ نئے نئے پنجاب میں آئے ہیں سندھ میں کونسا ایسا منصوبہ لارہی ہے جو پنجاب میں موضوع نہیں مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو کہتی ہیں کہ پی ڈی ایم کے فیسوں میں پیپلز پارٹی کے وزراء بھی برابر کے حصے دار تھے بلاول بھٹو کے گفتگو تہذیب میں رہے گی تو نواز شریف جس کلچر کو لانا چواتے ہیں وہ قائم ہوگا بانی پی ٹی آئی نے گالم گلوش کا کلچر شروع کیا ریلیف کا پلان مرتب کر لیا جلد عوام کے ستامنے لائیں گے بلاول کے ایک حلقے نے نون لیگ کی نیندے حرام کر دی کیا وجہ ہے کہ پورے پنجاب کو چھوڑ کر پوری مسلم لیگ نون ایک حلقے پر بیان بازی کر رہی ہے پیپلز پارٹی کی پلوشو خان کا مریم اورنگزیب کو جواب کہا کہ لاہور بلاول کے لیے نیا نہیں نون لیگ کے لیے خوف زیادہ ہونے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں چیری ٹیمان نے کہا کہ بلاول بھٹو اشرافیہ کی نہیں عوامی حکومت بنانا چاہتے ہیں ملک کی قسمت بدلنے کے لیے پیپلز پارٹی کی نوجوان قیادت کا انتخاب کریں ملک میں عام انتخابات میں پندرہ روز باقی ہے سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم میں تیزی پارٹی قائدین اور میدوار ووٹرو کو رام کرنے میں مصروف نون لیگ پنجاب کے محاصف پر سرگرم نواز شریف ننکانا صاحب میں جلسہ کریں گے چیرمن پیپلز پارٹی کی نظریں بھی پنجاب پر آج سرگودہ میں سیاسی پاور شو کریں گے پلوال میں جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئے جلسہ گاہ کو پارٹی قائدین کے پوسٹر سے سجا دیا گیا عاصفہ بھٹو بھی بھائی کے شانہ بشانہ ان نے 127 میں انتخابی مہم کی کماند سنبھال لی بانی جویمن پی ٹی آئے شامی مد قریشی اور شیخ رشید کے خلاف نو مئی کے مقدمات سے متعلق سماعت ملاقات نہ کرانے پر اڈیالا جیل سپریٹینڈن کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا 26 جنوری کو ذاتی حیثیت میں طلب آئندہ سماعت پر مکمل ریکارڈ پیش کرنے کا حکم عدالت نے بانی جویمن پی ٹی آئے شامی مد قریشی اور شیخ رشید کی درخواستوں پر سماعت 27 جنوری تک ملتوی کر دی انتخابی نشان واپس لینے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں سماعت الیکشن کمیشن اور اٹرنی جنرل کو 26 جنوری کے لیے نوٹس جاری کر دیا درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 آئین کے متصادم ہے سپریم کورٹ کئی پیسوں میں تیہ کر چکی ہے کہ پارٹی الیکشن کا جنرل انتخابات پر کوئی اثر نہیں پڑتا آرٹیکل سترہ کے تحت کسی بھی سیاسی جماعت پر صرف دو صورتوں میں پابندی لگائی جا سکتی ہے عوام کی نمائندہ جماعت اور ووٹرز کی اپنی مرضی سے ووٹ دینے سے روکا نہیں جا سکتا الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 قرار دینے کی استعداد لاپتہ فراغ کی بازیابی سے مطالق درخواستوں پر سندھ ہائی کورٹ میں سماسویں عدالت نے بازیابی سے مطالق پولیس اقدامات غیر سنجیدہ قرار دے دیئے عدالت نے ریمارکسیہ کے پولیس کا رویہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے جو کچھ کر رہی ہیں ایسے میں عوام کا اعتماد آپ پر رہے گا لاپتہ شہری کا سراغ نہیں لگایا گیا اور کیسے حتمی رائے قائم کر لی گئی کچھ چلا گیا اس قسم کا بیان دینے پر تو آپ کے خلاف کارروائی ہونی شاہیے کہ اس قسمات 28 فروری تک ملتوی پنجاب میں نمونیا سے مزید چھے بچے جانبہاک ہو گئے چوبیس گھنٹوں کے دران مزید ایک سو نوے کیسز ریپورٹ ہوئے صرف لاہور میں پچھتر کیسز سامنے آئے نمونیا سے جانبہاک بچوں کی مجموعی تعداد دو سو پانچ تک پہنچ گئی لاہور کے مختلف اسپطالوں میں نمونیا چیسٹ انفیکشن اور وائرل انفیکشن کے سینکرو بچے زیرے لاش ہیں مارکٹ میں نمونیا ویکسین اور اردیات کی ادم دستیابی مریضوں کو مشکلات خیبر پختونخواں میں تین مخت کے دوران نمونیا کیسز میں سنتالیس فیصد اضافات نحکمہ صحت نے ریپورٹ جاری کر دی موسیقی